سلام علیکم کیسے ہیں جی سب ٹھیک ہیں میں جی بیس پیٹیز بنانے لگی ہوں میرے لیے لیے ہیں ایک دھنی ہے کہ ایک دو تین آپ اس کو جا کہا کہتے ہیں لڑیاں جو ہوتی ہیں اس کو سمجھ نہیں آرہا میں آپ کو کیسے اکسپین کروں اس کا ہاف لے لیے لیے ہیں ایک میں نے دوسرا چھوٹا وائٹ جو ہے نورمل ہم انین یوز کرتے ہیں وہ بلا ایک چھوٹا انین لے لیا دو گرین انینز کے میں نے اس کے جو ٹینیاں ہوتی ہیں وہ لے لیے ہیں ان سب کو میں چاپ کروں گی جی ان سب کو میں نے چاپر میں ڈال دیا اچھا جی اس میں لیے ہیں وہ ٹومیٹوز ہیں میرے پاس جی وہ میں نے دو تین ڈال دیا سب کچھ اس کے انتر جائے گا ایک چمچ میں نے جنجر گارلک پیسٹ ڈال دی جی ایک چمچ میں نے سوراک مرچ ڈال دی ایک چمچ میں نے چلی فلیکس ڈال دی اور ایک چمچ میں نے نیمک ڈال دیا یہ میں نے جی اس کے اندر کر لیے ہیں میرے پاس half kg ہے جی نورمل بیف جو گراؤنڈ بیف ہے وہ ہے کیما اب اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں اور میں نے ایک چمچ گرہ مسالہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی بڑا اچھا سے اس کا پیسٹ بن گئے یہ میں سارا اس میں ڈال دوں گی اور آپ سنائیں کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہیں خلال لگے ایک چیز کیسے ہیں آپ لگوں کو ویکنڈ اچھا جا رہے ہوگا کافی زیادہ سردی پا رہی ہے یہاں پہ since last two week اتنا زیادہ cold fridge and temperature ہوا ہوئے ڈال دہ مینس 20 تک تھا اب اس کو میکس کر لیں گے آپ ہاتھ دھولی جیگا گلافز اگر آپ نے شوز کرنا چاہتے ہیں تو کر لی جیگا میں اس کو میکس کرتی ہوں اور اچھا جی یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میکس کر لیا اب اس ٹائم پہ آپ لوگوں کے پاس اگر بیسن ہے تین چمچ آپ بیسن ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بیسن نہیں ہے تو آپ تین چمچ بریڈ خرمز ایڈز کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بھی اچھا ہا جائے گا اور یہ اچھی بیرنگ بھی ہو جائے گی میں نے کوئی انڈا و انڈا آج نہیں ڈالا اگر ڈالنا چاہیں تو آپ اس کے اندر ایڈ ابھی اس ٹائم پہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا بس اب اس کو میکس کریں گے اگر آپ کے پاس گریل ہے تو آپ گریلنگ کر لیں جوٹ فور میں نے آپ اس میں کر لیں فرائنگ پین میں آپ کریں اس ٹائم پہ میں فرائنگ پین میں کروں گی اچھا جی یہ دیکھیں چکن پیٹیز بنا رہے ہیں جیسے بیف پیٹیز بناتے ہیں تو یہ زرہ موٹا رکھیں گے اور یہ ہو گیا میتھڈ اس کو فرائنگ پین میں زرہ آہستہ بلکل میں تو صرف ایک چمچ ویڈ ڈالا ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے یہ گیا اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ویڈ پیٹیز بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور ساز اصل میں جو بیک کیے تھے وہ تو چلے بھی گئے پیٹ میں سب کے اور یہ ساز کے بغیر ہی کھا لیے وہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی ٹائے کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ